وَآَاتُ الْنِشَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ اور عورتوں کو ان کے محر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اس کو تاوان کمت کے دل دیا کرو یہ صدقات جو ہے صداق کی جماع ہے اور صدقے کی جماع ہے صداقات دال پر زبر ہو تو صدقے کی جماع اور دال پر فیش ہے صدقات تو یہ صداق کی جماع ہے فَإِن تِبْلَنَكُمْ عَنْشَئِينَ مِنْهُ نَفْسَنَ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی نظامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیں تم نے محر جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا اب وہ تمہیں کوئی شباہ کر رہی ہیں کیونکہ اس میں سے کوئی چیز جو ہے حدیہ کر رہی ہیں توفہ دے رہی ہیں کیونکہ کوئی حد نہیں فَقُلُوْهُمْ حَنِيَ الْمَرِيَا تو تم اسے استعمال دلاؤ کھاؤ لچتا پشتا اس میں کوئی حد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ وہ ان کی مرضی سے نبر نستی نہیں جبر کر کے نہ دے لیا جائے وَلَا تُعْتُوا صُفَحَا عَبَالَكُمُ الَّكِي جَعَالَ اللَّهُ لَكُمْ تِعَامًا وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَقْسُوْهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اب ایک معاشرے میں تم کہا ایسا بھی ہوتا ہے صفحہ بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے اب وہ مال اڑا رہا ہے تو یہاں کوئی تصور دیا گیا کہ اس میں معاشر کی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرا مال میں دیسے خرچ کرو تو اب وَالَكُمْ کہا گیا یہ صرف کہ ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے مشترک بہبود کے لیے چاہے انفرادی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے در مشترک بہبود ہونی چاہیے مَت پکڑا دو نا شمجھو کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال جن کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے بَرْزِقُوْهُمْ فِیَا ہاں انہیں رسک دیتے رہو اس میں سے وَقْصُوْهُمْ پھلاتے رہو پھلاتے رہو وَقُونُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے عمد اچھے انداز میں یہ یہ صورت تھا جس کے تحت بریٹیش انڈیہ میں کورٹ آف وارڈ مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگردار ہے کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی جو خد دیشہ ہے کہ اسے کچھ اڑا جے گا ختم کر دے گا تو کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا چارج دے رہتی تھی اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدی میں سے وظیفہ ہوتا تھا اس میں اپنا خرچ کریں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں دبا رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نصر کے کام آسکے وَطَلُ الْيَتْعَمَا حَتْتَعَا بَلَغُ الْنِقَاح اور یتیموں کی دیکھ بھائی کرتے رہو دانچ پر کرتے رہو دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں فَلَا تَعْنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتَن تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں فَتْفَوْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ تو ان کے اموال ان کے حوالے کرو وَلَا تَعْقُنُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَيْا اَكْبَرُوْ اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو ہڑپ نہ کرو جلدی سے کہہ کرنا ہو کہ بچے جوان ہو جائے تو یہ مال کو دے ہی دینا ہے میں نے تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں وَمَنْ قَعْنَا غَنِيًا فَرْيَسْتَعْفِ اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے کوشائش ہے اس کے پاس تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا نہیں ہے پھر اسے یتیم کے مال سے بستے رہنا چاہیے وَمَنْ قَعْنَا فَقِیرًا اور اگر کوئی خود تندست ہے محتاج ہے اور گائر باتیں وہ یتیم کی کوئی نگداشت بھی کر رہا ہے انداز میں جو کہ معقول انداز تو اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کچھ حرج نہیں اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں جو انلیتیول ہوں جن پرابر کرنا ناممکن ہو جائے فَإِذَا دَفَاطِمِ الْيَهِمْ اَمْوَالَهُمْ اَدَبْتُمْ ان کے مال ان کے حوالے کر دو فَأَشْحِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ بنا لو کہ یہ یہ چیزیں تھی جو آج کی تاریخ میں میرے تحویل میں تھی آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی وَقَفَعَ بِاللَّهِ حَسِیبَا باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ دنیا کا باملہ ہے اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت اقی اثر حساب تو تمہیں اللہ کے ہندہ کے دینا ہے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے وَلِلْنِّسَائِ نَصِیبُمْ اِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترکہ ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتہ داروں کا یہاں پہلی مرتبہ عورت کو وراثت کا حق دیا جاتا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق کے وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا بِمَّا قَلَّ بِنْهُ عَوْقَسُرْ چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے جادہ ہو قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے ہو کر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیبا مفروضا اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب آم میں آپ کو لوٹ کر آؤں گا کہ اتنی مرتبہ یہ تاقیب ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی دھجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ان کا لحاظ ہو اور بہا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روضہ بہت ہوتا ہے تو بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاقیب کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہیں حصہ کی طرقے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ قرابتدار بھی آ جائیں بل یتامہ یقین بھی آ جائیں بل مساکین کچھ محتاج بھی آ جائیں فَرْزَقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس کو دیکھ رہے تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل محتاج ہیں احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے انظر کچھ ان کی مدعوہ ہو سکتا ہو کرو وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں جڑکو نہیں کہ ہماری براہ سے تقسیم ہو رہی تم کون آ گئے یہاں وَالْيَقْسَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ جڑتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے زدیتاں زعافن چھوٹے بچے اپنے نصر چھوڑ کر اگر وہ قیر ہوتے اور یقین بچے ہوتے ان کے خافو علیہم تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے اور بچوں کے بارے میں فَلْيَتَّقُ اللَّهُ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقویہ اختیار کریں یہ یقین جو اس وقت آگئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں کوئی ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو وَلْيَقُونُ قَوْلًا صَدِيرًا اور بڑی صاف اور ستھوی اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبدی بات کرو اِنَّا لَّذِينَ يَاقُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال حرق کرتے ہیں ناحق اِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي مُطُورِهِمْ نَعْرَ وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے آگ وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا اندر کی آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیا جائیں گے تو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک دھننک سے آگ ان کے باہر ہوگی